کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹینئور رہا ہے انفرمیشن کے بھی کیا کہا رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری عوضہ نہیں رہا ہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے صاحبی بڑھا ہے کیونکہ ہمارا تو آپ نے وہاں پڑھا تعلق ہو میں ابھی بھی کہتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ گھٹن ٹل ہو رہی تھی تین سال چھپ رہنے کے بعد بھی اگر آج بھی میں بات نہیں کروں گا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے سیاست چھوڑنی چاہیے سیاست ہم کس لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی عزت کے لیے بھی کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں عزت نہیں اس میں ہمیں عزت بھی ہوتی ہے اگر صاحب آپ نے اگر صاحب آپ نے کہا ہے آپ کی رپورٹ آگیا آپ کے لیے رو گئے جب سے تحریک انصاف کے حضرے کہتا ہے کہ دو ہزار دین سے دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشلی انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کیا تو آپ مجھے دکھا رہے ہیں رہ گئے یہ کہ میں نے آپ کو کہا کہ انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد بھی دب یہ دورنگ دس انکوئری بھی خان صاحب کے ساتھ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں وہ کروں وٹس اپ میں میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہے اور بہت بات تک رہا ہے اور وہ چیزیں میرے پاس ثبوت ہے کوئی ایسے چیز نہیں سر یہ تہیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہان صاحب کے ایک گرد ایسے لوگ تھے جو ہان صاحب کو شاید ریلک پیٹ کرتے ہیں جس طرح بھی جب بھی پیٹی آئی کا کوئی بھی مندہ پارٹی چھوڑتا ہے فیصل واردہ بھی لگا ہے کوئی بھی تو اس کا سٹانس نہیں ہی ہوتا ہے لیکن آج طرح نام نہیں بتایا گیا وہ لوگ کون ہے کوئیس سے نہیں ہے سیکرٹ سر پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ زمان پارک کے ادھر بیسل گھر ہوتے ہوئے تو کیا واقعی وہاں بیسل گھر موجود ہے کیونکہ آپ کے پاس قبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آپ نے چھوڑی ہے آج سے پہرے تو آپ پیٹی آئی کے ساتھ میں تو پچھلے تین سال سے آپ کو بتا نہیں رہوں کہ میں سائٹ پہ تھا پچھلے تین سال سے نہیں نہیں میں آفیشلی تو چھوڑ رہا ہوں لیکن تین سال سے میں کسی میٹنگ میں کسی چیز میں کہیں پہ آپ کو نظر آیا ہوں وہاں پہ دکھاؤ میں نہیں بھی سائٹ پہ ہو گیا پارٹی چھوڑنے کا بازاب تاج اعلان کر رہا سمپل اور دوسری بات آپ جو کر رہے یہاں پہ آپ نے کوئی قویشن کیا تھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ دو آزار اٹارہ کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس وقت بھی انکنڈیشنلی پٹی آئی جائنگ کی تھی امران خان کو جائنگ کیا تو ابھی مجھے کیا کوئی سیاسی سیاست کریں گے یا اگر کوئی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تو میں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا ہے کس سال سے میں سیاست نہیں کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاستدان بن سکتے ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں میں صحافی نہیں بن سکتا ہوں اتنا تو اب میرا بھی تجربہ ہو چکے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی کوئی ٹینیشی میں آ جاؤں گا یا آپ لوگ کی طرف پوٹ رہے ہیں بڑا اچھا مجھے لگتا ہے جو نو مئی کا آپ نے ذکر کیا کہ ان واقعہ سے آپ کو بڑا افسر ہوا اور آپ نے مذہمت بھی کی پچھلے ایک سال سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں بات بھی ہوتی ہے چیزیں بھی ہوتی ہیں ایک دوسری اوپر تنقید بھی ہوتی ہے وہ وہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں لیکن پریکٹیکلی کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں پہ اس طرح کے وہ کر رہے شادیانیں بچا رہے تھے میں نے خود کلپس دیکھے کہ اس میں وہ کہہ رہے کہ جی پاکستان ختم ہو رہا ہے خدا لہا خواستہ ان کی موں میں خار لیکن یہ کر رہے تھے اور پھر کیا میسج دنیا قوم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عوضہ کیا ہے کسوں سے سے آپ تستخی ہو رہے ہیں ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ نو مئی کے باقیات کے رضی عمل میں آپ چھوڑ رہے ہیں نو مئی سے لے کر آج تک سکریمنٹ کو بیچ میں لوہا ہوتے آتے ہیں بارہ تیرہ دنہ ان کو بارہ تیرہ دنہ میں کن لوگ کے ساتھ آپ رابطے میں سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پہلی بات ہے کہ پارٹی آئی میں میں نے عوضہ کوئی نہیں لیا میرے پاس جو سرکاری ہوتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا پھر یہی کم آیا مطابقے کے ظاہرے میں اسے وہاں بستا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ انصاف ڈاٹ کام پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود ہوں ابھی کے بات تو نہیں ہوں گا لیکن ابھی تک ہوں بات یہی کہ جی آپ میں نے آپ کو کہا کہ میرے صحت کے ایشوز ہیں میں دو مہینے پچھلے سال آسپٹل میں مجھے آسپٹل جو ہے نا ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا ہے میں یہ اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں مجھے جانا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے ایسا ہے یا نہیں تو صحت کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پھر ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر ظاہر ہے مجھے علاقے میں بھی میں تھا میرا علاقہ ادھر سے بہت دور ہے ادھر وزیرستان اور یہ خان اور اس سائیڈ سے پھر ظاہر ہے ایک میرا ابھی ریسنٹی ایک رشتہ دار ابھی لکی مروت میں میرا رشتہ دار ہے ریلیٹر کنل صاحب ریٹائر تھے مقرب خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے میں دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ تھا مسروف تھا سو کوئی اگر کوئیسٹن ہے تو سیاسی جماعتوں میں عروض سوال آتا رہتے ہیں بہت سار باقیات آپ کیا سمجھتے ہیں صرف پارٹی کو چھوڑ دینا ہی اس کا حال ہے کیا پارٹی کے اندر ریک آپ ان کے مائنشاہ کو چینی کا سمجھا نہیں کچھے گی یہ جو تام میں غد کیے جا سر میں آپ کو بتا دوں میں حلفن آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوچھے میں نے ان تین سالوں میں میرے پاس یہ میں آف تی ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ورڈس اپ خان صاحب کے ساتھ میں متواتر میں کافی عرصے وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نمبر چیز کرتے تھے تو اس کا نمبر دوسرا بھی ہمارے پاس کہ اس نے آخری نمبر چیز کی اس کے بعد میرا کونٹیکٹ نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے جو پی ٹی آئی میں تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ہی ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں یہ چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہیں اور گوڈ سے ایک خان کو کہیں میسج کنوے کریں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہو ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی تو اس میں ان ترجمانوں میں یہ ہمارے افضل چند ہیں یا دوسرے لوگ ہیں اسے آپ پوچھ لیں کیجمال وزیر کا کیا نیریٹیو ہوتا تھا یا دوسرے اس طرح کے اور بھی ہمارے دوست ہیں تو ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے جب میں اپنی ذاتی سے کی وجہ سے جمال چھوڑ رہا ہوں سر میری بات سنیں میرا تعلق وزیرستان سے میرے اپنے گھر کے میرے اپنے رشتدار وں میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر خودکش حملے ہوئے ہمارے ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتدار اس میں شہید ہوئے میں ابھی بھی کنٹیوز لی ادھر جاتا رہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان کے کیا حالات اگر ہمیں ان چیزوں سے ڈر ہوتا نا جی ہمارا تعلق ادھر اس سے ہے آپ کو بھی پتہ ہے بیگرانڈ بھی آپ لوگ جانتے وہ چیزیں نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنی ساری چیزیں اس لیے بتائی کہ ساری بیگرانڈ ہاں ان حالات کی وجہ سے میرا منٹل اور میرا صحت کا یہ مسئلہ بنا اب تو یہ والی جو چیز ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کین لگتا ہوں کہ خانس صاحب نے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو قانون نہیں ہے ایک قانون بڑے کے لیے بھی اور چھوٹے کے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ ایک الزام آیا ہم سامنے آئے اور اپنی حکومت میں صبح حکومت بھی اپنی تھی فرڈل حکومت بھی اپنی تھی اور خان صاحب نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ اجمل آپ کو فرنٹ پہ آنا چاہئے اور آپ اگر گلتی نہیں ہے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہئے میں نے ابھی بھی وہ میرے پاس موجود ہے میں نے کہ آپ میرے لئے کمیشن بنائے آپ تب ملیں گے جب میں سرخرو ہو کر آپ کے سامنے ہوں میں بھی ہوں اور الحمدلللہ میں نے کیا نہیں میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میں اس وقت یہ ہی سمجھ رہا تھا اور میں وہ ہوتا لیکن آپ کی جو حالات ہیں اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چپ چپ کے کسی سے مل لہ یا چپ چپ کے بات کرنے سے تو بہتر ہے کہ کلیام کو یا پارٹی چھوڑ دو یا پارٹی کا ساتھ ہو میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں مجھے بتائیو خیبر نہیں رہنا تو چھوڑ دو جو ہے ان سب کو اس کی سزا مل چاہیے تینک ی بہتر یہ بات اپنی والی کروں میں نے پہلے یہ اتنا جو آپ لوگ کو بتایا کہ وہ میری ذات کی بات میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس سار چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پت ساری چیزوں کا مجھے علم ہے اور اگر آپ پروگرام بھی ہو چکے کہ کون انوال تھا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ہمارے انکر ہے اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایکس پرس ٹی وی پر مجھے یاد کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی نیم میرے بارے میں پوچھا خان صاحب اس وقت پرائی منسٹر تھے کہ اجمل وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تھا تو خان صاحب نے ابھی بھی میرے پاس کلپ موجود ہے اور منصور علی خان سے آپ پوچھ سکتے منصور علی خان نے اس کو بار بار انسسٹ کیا اس نے کہا کہ اجمل وزیر کے خلاف بلیک این وائٹ میں کچھ آئے اس نے خود کہا کہ میں خود چیک کروایا اس کے خلاف کچھ بھی نہیں یہ میں نہیں ہوں مراف صاحب کہ چکے سکیلے کا مقصد یہ کہ آج میں یہ بات نہیں کروں گا یہ تو میں نے صرف بیگراؤنڈ اس لئے بتایا کہ یہ نہ لگے کہ خدا نفی صاحب جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلانہ یہ کر رہے تو میرا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے مجھے اس طریقے بلکل نہ لے کہ میرے اوپر کوئی پریشر ہوگا یا کچھ چیز پریشر میشن والے ہم نہیں ہیں ہم نے کمی دیا آج آپ کی فرسکافظ ماشاءاللہ شب سرکار چیزی پر بھی براہ راست دکھائی جائے دو ازار اٹھالہ میں مشرف صاحب کی جماعت چھوڑ کر پی ٹی جوائن کی آج پہ نہیں کہ شاید بجا سے آپ ایک اس پارٹی کو خدا حافظ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے فائل ان کے ہاتھ میں ہو اور آپ ہاتھ بیٹھے ہو اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یہ نائن ماہ کا جو واقعہ ہوا ہے اب سارے پاکستانی ہیں کوئی پیر سیاست میں کوئی صحافت میں کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نائن ماہ کو کنڈیم کرنا یا جو دل خراش باقیہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیا میں غلط کر رہا ہوں یا آپ آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کر کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ہمیں کنڈیم کرنا میں تو کہوں ہوں گا پیر فرانٹ پہ کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ اصیاد دن ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرزات کی اگر آج بھی میں بات نہیں کر گا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے سیاست چھوڑنی چاہیے سیاست ہم کس لیے کر رہے عوام کے لیے کر رہے اور اپنی عزت کے لیے بھی کر رہے یہ میں نہیں کہوں کہ ہمیں عزت نہیں اس میں عزت بھی ہوتی خان صاحب نے ملاقات نہیں تو طریق صاحب خدا حفظ کرے طریق صاحب آپ خدا پھر کہیں چکے دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشلی انہوں نے مجھے فارٹی سے فارغ کیا تو آپ مجھے دکھا رہے رہے یہ کہ میں آپ کو کہ انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی دورنگ انکوئری بھی خان صاحب کے ساتھ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں وہ کروں ورسپ میں میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہے اور بہت بات تک رہا ہے اور وہ چیزیں میرے پاس ثبوت ہے کوئی ایسی ساری کہ آپ نے کہا ہان صاحب کے ایسے لوگ تھے جو ہان صاحب کو شاید الگ بیٹی آئی کا کوئی بھی مندہ پارٹی چھوڑتا فیصل واردہ کی طرح کوئی بھی اس کا سٹانس نہیں ہوتا لیکن آج تک نام نہیں بتایا گیا وہ لوگ کون ہے کوئی سیکر پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ زمان پار کے اندر بیسل گھ مجھوئے کیونکہ آپ کے پاس کبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آپ سے پہلے پیٹی آئی کے ساتھ میں تو پچھلے تین سال سے آپ کو بتا نہیں رہوں کہ میں آفیشلی سال سے آفیشلی تو چھوڑ رہا ہوں لیکن تین سال سے میں کسی بات آپ جو کر رہے یہ پہ آپ نے کوئی question کیا اچھا میں آپ کو بات بتا دوں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے میں نے آپ کو کہ کہ دو سیاست نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاستدان بن سکتے ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے میں صحافی نہیں بن سکتا ہوں گی تنا تو میرا بھی تجربہ ہو چکے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی کو تینیش میں آ جاؤ گا آپ لوگ کی طرف بڑا اچھا مجھے لگتا ہے دیکھے میں ایک چیز آپ کو بتاؤ دیکھے اب اگر ہم یہ بات کرتے نا کہ وہ ہمارا بلیڈر تا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیزیں ہوتی سیاست میں بات بھی ہوتی ہے چیزیں بھی ہوتی ہے ایک دوسری اوپر تنقیت بھی ہوتی ہے وہ وہاں تک تو بات چیک تھی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ماضی میں بھی ہم نے دیکھ ہے یہ نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں پہ اس طرح کے وہ کر رہے شادیانے بچا رہے تھے میں نے خود کلپس دیکھے کہ اس میں وہ کہہ رہے کہ پاکستان ختم ہو رہا خدا لیکن یہ کر رہے تھے اور پھر کیا میسیج دنیا قوم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عوضہ کیا ہے کس ہوتے سے آپ تکسی ہو رہے ہیں ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ نو مئی سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پہلی بات ہے کہ پارٹی آئی میں عوضہ کوئی نہیں لیا میرے پاس جو سرکاری ہو دیتے میں آپ کو بتا دی پھٹیہ ہی کم آئے مطبع کہ زہر میں اسے وہاں بستا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ انصاف ڈاٹ کام پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود ہوں ابھی کے بات تو نہیں ہوں لیکن ابھی تک ہوں بات یہ کہ آپ میں نے آپ کو کہا کہ میرے صحت کے ایشوز ہیں میں دو مہینے پچھلے سال آسپیٹل میں مجھے آسپیٹل ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا ہے میں اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں مجھے جانا پڑتے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست تھے انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کو کیا ہوا ایسا ہے یعنی تو صحت کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر ظاہر ہے مجھے علاقے میں بھی میتا میرا علاقہ ادھر سے بہت دور ہے ادھر وزرستان اور خان اور اس سائیڈ سے پھر ظاہر ایک میرا ابھی ریسنٹ ایک رشتدار ابھی لکی مروت میں میرا رشتدار ریلیٹیو کرنل صاحب ریٹائر تھے مقرب خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ مسروف تھا سو کوئی اگر question ہے تو سیاسی جمعات میں بہت سار بات سیاسی سمجھتے صرف پارٹی کو چھوڑ جانا ہی اس طرح کیا پارٹی کے اندر ریک آپ سو انتے منش کو چین نہیں سکتے کہ یہ جو اگر رکھ کیے جانے سر میں آپ کو بتا دوں میں حلفن آپ کو بتا رہا یہ آپ نے بڑا important یہ میں آف ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ورڈ سب خان صاحب کے ساتھ میں متواتر میں کافی عرصے ایک وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نمبر چیش کرتے تھے تو اس کا نمبر دوسرا بھی ہمارے پاس دے دیتے تھے کہ یہ میرا نمبر میرا اس کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیک اس نے آخری نمبر چیش کی اس کے بعد میرا کانٹیک نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے میں ان کے آپ جیسے جمال چھوڑ رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا سوال سن لیں آپ نے کہا نو میری اور سہیت کی بھی نہیں ہے یہ بتائیں کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ گفتاری سے بچ جاتا جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ گفتار ہو جاتا کہیں گفتاری ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتہ دار اس پہ شہید ہوئے میں ابھی بھی کانٹیڈیوز لی ادھر جاتا رہتا ہوں آپ کو پتہ کہ وزرستان کے کیا حالات اگر ہمیں ان چیزوں سے ڈر ہوتا نا جی ہمارا تعلق ادھر اس سے ہے بیگرانڈ بھی جانتے وہ چیزیں نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنی ساری چیزیں بتائی کہ ساری بیگرانڈ ہاں ان حالات کی وجہ سے میرا میٹرل اور میرا صحت کا یہ مسئلہ بنا ہے اب تو یہ چیز ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوگی دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں تو ایک بات پہ یقین لگتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو قانون نہیں ہے ایک قانون بڑے کے لئے بھی اور چھوٹے کے لئے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ ایک الزام آیا ہم سامنے آئے اور اپنی حکومت میں صبعی حکومت بھی اپنی تھی فرڈل حکومت بھی اپنی تھی اور خان صاحب نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ اجمل آپ کو فرنڈ پہ آنا چاہیے اور آپ اگر گلتی نہیں ہے آپ کو یہ نہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا اور میں وہ تھا لیکن آپ کی جو حالات ہیں اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چپ چپ کے کسی سے مل نا یا چپ چپ کے بات کرنے سے تو بہتر ہے نا کہ کل آم کو یا پارٹی چھوڑ دو یا پارٹی کا ساتھ دو میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں مجھے بتائی خیبر پر تم خواہ کہ وہ کدھر ہے آپ کو کہیں پہ جو بڑے عوضوں پہ تھے آپ کو کہیں نظر آ رہے یہ کارپیٹ کے نیچے اور بات کرو اور ادھر باہر کرو بھئی رہنا ہے تو رہو نہیں رہنا تو چھوڑ دو اگر میں یہ بات اپنی والی کروں میں نے پہلے یہ اتنا جو آپ لوگ کو بتایا کہ وہ میری ذات کی بات میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پتا ہے اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم میں اور اگر آپ صحافی ہے اور یہاں پہ ہمارے اور سینئر صحافی بیٹے پشاور کے صحافی بھی آپ کے دوست ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پشاور صحافی سے 99% صحافی سے آپ پوچھے آپ کو بتا دیں گے ایک ایک صحافی بتائے کہ کون انوال ہے اور یہ کیوں ہوا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں تکہ خان صحانی جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ہمارے اینکر ہے اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایک سپریس ٹی وی پہ مجھے یاد وہ انٹریو جب کیا تو اس نے ان دوران میرا کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی نیم میرے بارے میں پوچھا خان صاحب اس وقت پرائم میریسٹر تھے کہ عجمن وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تھا تو خان صاحب نے ابھی بھی میرے پاس کلپ موجود ہے اور محسور علی خان سے آپ پوچھ سکتے محسور علی خان نے اس کو بار بار انسیسٹ کیا اس نے کہا کہ عجمن وزیر کے خلاف بلیک این صرف بیگراؤن اس لیے بتایا کہ یہ نہ لگے کہ خدا نفاص جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ فلانہ یہ کر رہا ہے تو میرا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے مجھے اس طریقے سے آپ لوگ بلکل نہ لے کہ میرے اوپر کوئی پریشر ہوگا ہم نہیں ہیں ہم نے کمیٹی ہے آج آپ کی فرس کافظ ماشاءاللہ شب سرکار اٹی پر بلائے راست دکھائی جائے دوزار اٹھار میں مشرف صاحب کی دماغ چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کی آج نہیں کہ شاید وجہ سے آپ ایک اس پارٹی کو خدا حافظ کہ کہ ایسا اگر یہ بات یہ نائن مائی کا جو واقعہ ہوا ہے سارے پاکستانی ہیں کوئی پیر سیاست میں کوئی صحافت میں کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ نائن مائی کو کنڈیم کرنا یا جو دل خراش واقعہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہوں پیر فرانٹ پہ کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ سیاہ دن ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرزات کی بات ہوتی تو میں کہیں چکھو کہ ساری چیزیں تھی اب بھی میں دعوے سے اور چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹینیور رہا ہے انفرمیشن کے بکے کر رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری ہوتا نہیں رہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے صحافی بڑھ کیونکہ ہمارا تو آپ نے کسی بڑھا تعلق ہو تھی اب ہی دیکھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کر رہے اپنے لوگوں کے لیے کر رہے اور اپنی عزت کے لیے بھی کر رہے یہ میں نہیں کہ ہمیں عزت نہیں اس میں ہمیں عزت بھی ہوتی ہے بتا دیں اگر افیشلی انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کی ہے تو آپ مجھے دکھا رہ گئے یہ کہ میں آپ کو کہ انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی دب یہ انکوئری بھی ہان صاحب کے ساتھ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں وہ کروں ویڈس اپ میں میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی رہا اور بہت بات تک رہا اور وہ چیزیں میرے پاس ثبوت ہے کوئی ایسی چیز نہیں ساری یہ تہیئے کہ آپ نے کہا کہ ہان صاحب کے جو ہان صاحب کو شاید جلیلک بیٹ کرتے ہیں جس طرح بھی جب بھی پیٹی آئی کا کوئی بندہ پارٹی چھوڑتا ہے فیصل واردہ کی طرح کوئی بھی تو اس کا سٹانس نہیں ہوتا لیکن آج تک نام نہیں بتایا گیا وہ لوگ کون ہیں کوئی سیکنٹ سر پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ زمان پار کے اندر دیسل در موجود ہے کیونکہ آپ کے پاس خبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آپ نے چھوڑی آج سے پہلے پیٹی آئی کے ساتھ میں تو پچھلے تین سال سے آپ کو بتا نہیں رہوں کہ میں سائیڈ پہ تھا پچھلے تین سال سے آفیشلی تو چھوڑ رہا لیکن تین سال سے میں کسی میٹنگ میں کہیں پہ آپ کو نظر آیا ہوں وہاں پہ دکھاؤ میں نہیں بھی سائیڈ پہ ہو گیا پارٹی چھوڑنے کا بازاب تاج اعلان کر اور دوسری بات آپ جو کر رہے یہاں پہ آپ نے کوئی کوئی اچھا میں آپ کوئی بات بتا دو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے میں نے آپ کو کہ کہ دو آزار اٹارہ کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس وقت بھی ان کنڈیشنل پٹی آئی جائنگ کی تھی امران خان کو جائنگ کی تو ابھی مجھے کیا کوئی سیاسی سیاست کریں گے یا اگر کوئی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تو میں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا ہے تین سال سے میں سیاست نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاست بن سکتے ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے میں صحافی نہیں بن سکتا ہوگی اتنا تو میرا بھی تجربہ ہو چکے پہنچ کے بارے میں اداروں کے بارے میں سب کبھی پارٹی نے یا ذہنما نے ان کو کبھی روکنے کی پہنچ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤ دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کرتے ہے نا کہ وہ ہمارا بلیڈر تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیزیں ہوتی سیاست یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ساری چیزیں لیکن پریکٹیکلی کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں پہ اس طرح کے وہ کر رہے شادیانے بچا رہے تھے میں نے خود کلپس دیکھے کہ اس میں وہ کہہ رہے کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے خدا لیکن یہ کر رہے تھے اور پھر کیا میسج دنیا قوم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹھے ہو آپ کو پتہ مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عوضہ کیا ہے کس ہوتے سے آپ پتہ ہو رہے ہیں ایک اور دوسرا یہ بتائیے کہ نو مئی کے پاکیات میں آج تک سرکاری کن لوگ کے ساتھ آپ رابطے مرے اور کن سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پہلی بات ہے کہ پاٹی آئی میں عوضہ کوئی نہیں لیا میرے پاس جو سرکاری ہوتے تھے میں نے آپ بتا دی پیٹی آئی کم آئے مطبع کہ زہر میں اس وہاں بستا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ insaf.com پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود ہوں ابھی کے بعد تو نہیں ہوں لیکن ابھی تک ہوں مجھے ہسپٹل ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا میں اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں مجھے جانا پڑتا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آتے ہوئے شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست انہوں نے مجھے کہا آپ کو کیا ہوا ایسا ہے یا نہیں تو صحیح کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر ظاہر مجھے علاقے میں بھی میتا میرا علاقہ ادھر مقرب خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے میت دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ مسروف تھا سو کوئی اگر question ہے تو سو بتائیں سیاسی جماعتوں میں بہت سار بات بات آپ کیا سمجھتے صرف پارٹی کو چھوڑ جانا ہی اس طرح کیا پارٹی کے اندر ریک آپ ان کے mind شاہ کو چین نہیں سکتے کہ یہ جو اگر رکھ کیے جانے سر میں آپ کو بتا دوں میں حلف آپ کو بتا رہا یہ آپ یہ میں آف ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ورڈ سب خان صاحب کے ساتھ میں متواتر میں کافی عرصے ایک وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نمبر چیش کرتے تھے تو اس کا نمبر دوسرا بھی ہمارے پاس دے دیتے تھے کہ یہ میرا نمبر میرا اس کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیک اس نے آخری نمبر چیش کی اس کے بعد میرا کانٹیک نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے میں ان کے آپ جیسے جمال چھوڑ رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا سوال سن لیں آپ نے کہا نو میری اور سہید کی بھی نہیں ہے یہ بتائیں کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ گفتاری سے بچ جاتا ہے جو پریس کانفرنس کرتا وہ گفتار ہو جاتا کہیں گفتاری ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتہ دار اس پہ شہید ہوئے میں ابھی بھی کانٹریوز لی ادھر جاتا رہتا ہوں آپ کو پتہ کہ عزرستان کے کیا حالات اگر ہمیں ان چیزوں سے ڈر ہوتا نا جی ہمارا تعلق ادھر اس سے ہے بیگرانڈ بھی جانتے وہ چیزیں نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنی ساری چیزیں اس لیے بتائی کہ ساری بیگرانڈ ہاں ان حالات کی وجہ سے میرا منٹل اور میرا صحت کا یہ مسئلہ بنا ہے اب تو یہ والی جو چیز ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں تو ایک بات پہ یقین لگتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو قانون نہیں ہے ایک قانون بڑے کے لیے بھی اور چھوٹے کے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ حکومت بھی اپنی تھی فرڈل حکومت بھی اپنی تھی اور خان صاحب نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ اجمل آپ کو فرنڈ پہ آنا چاہیے اور آپ اگر گلتی نہیں ہے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے میں نے ابھی بھی وہ میرے پاس موجود ہے میں نے کہ تین کی ویری مجھ صاحب آپ میرے لئے کمیشن بنائے آپ تب ملیں گے جب میں سرخ رو ہو کر آپ کے سامنے ہوں میں بھی نہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا اور میں وہ ہوتا لیکن آپ کی جو حالات ہیں اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چھپ چھپ کے کسی سے مل یا چھپ چھپ کے بات کرنے سے تو بہتر ہے کہ کلیان کو یا پارٹی چھوڑ دو یا پارٹی کا ساتھ دو میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں مجھے بتائیں خیور پر آج اگر میں یہ بات اپنی والی کروں میں نے پہلے یہ اتنا جو آپ لوگ کو بتایا کہ وہ میری ذات کی بات میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پتہ ہے اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم ہے اور اگر آپ صحافی ہے اور یہاں پہ ہمارے اور سینئر صحافی بیٹے ہوئے پشاور کے صحافی بھی آپ کے دوست ہیں میں آپ کو ادھر سے دعوے سے کہتا ہوں پشاور صحافی سے 99% صحافی سے آپ پوچھے آپ کو بتا دیں گے ایک ایک صحافی بتائے گے کہ اس پہ کون انوال تھے اور وہ کہ چکے اس پہ ٹی وی پروگرام بھی ہو چکے کہ کون انوال تھا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں ٹکا خان صانی جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ایک اینکر ہے اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایکس پرس ٹی وی پہ مجھے یاد وہ انٹریو جب کیا تو اس نے ان دوران میرا کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی نیم میرے پارے میں پوچھا خان صاحب اس وقت پرائی منسٹر تھے اجمل وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تھا تو خان صاحب نے ابھی بھی میرے پاس کلپ موجود ہے اور منسول علی خان سے آپ پوچھ سکتے منسول علی خان نے اس کو بار بار انسسٹ کیا اس نے کہا کہ آج میں خود چیک کر وائی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مراقص صاحب کہہ چکے سکیلے کا مقصد یہ کہ آج میں یہ بات نہیں کروں گا یہ تو میں نے صرف بیگراؤنڈ اس لیے بتایا کہ یہ نہ لگے کہ خدا نفاص جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ فلانا یہ کر رہا ہے تو میرا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے مجھے اس طریقے سے آپ لوگ بلکل نہ لے کہ میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں کہ میرے بتائیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یہ نائن مائی کا جو واقعہ ہوا ہے سارے پاکستانی ہیں کوئی پر سیاست میں کوئی صحافت میں کچھ میں آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نائن مائی کو کنڈیم کرنا یا جو دل خراش واقعہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کر کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں کنڈیم کرنا میں تو کہوں ہوں گا کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستانی کی تاریخ سیا دن ہے اس سے میں دعوے سے اور چیلنج کر کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹینئور رہا ہے انفرمیشن کے بھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری ہوتا نہیں رہا ہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے صاحب بڑھ کیونکہ ہمارا تو آپ نے کسی بڑھ پڑھ تعلق ہوتی میں ابھی لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ کہ گھٹن ٹھل ہو رہی تین سال چھپ رہنے کے بعد بھی اگر آج بھی میں بات نہیں کروں گا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے تحریک انصاف کہتا کہ دو ہزار دیر سے ابھی تین رپورن آنے کے بعد خان صاحب نے کئی بات کوشش کی آپ ملا کر تھی خان صاحب نے تحریک صاحب خدا آپ کہے چکے چکے دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشلی انہوں نے مجھے پارٹی سے فارض کی ہے تو آپ مجھے دکھا رہ گئے یہ کہ میں نے آپ کو کہ انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہے اور اس کے پارٹی چھوڑتا ہے فیصل واردہ کی طرح کوئی بات اس کا سٹانس ہی ہی ہوتا ہے لیکن آج تک نام نہیں بتایا گیا وہ لوگ کون ہیں کوئی سیکر پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ زمان پارک دیسل گھر مجھو کیونکہ آپ کے پاس سکبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آپ رجوع آج سے پہلے پیٹی آئی کے ساتھ پچھلے تین سال سے آپ کو بتانی رہوں کہ میں سائیڈ پہ تھا پچھلے تین سال سے آفیشری تو چھوڑ رہا رہا ہوں لیکن تین کر رہے یہاں پہ آپ نے کوئی question کیا اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ دو آزار اٹھار کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاستدان بن سکتے ہیں وہ convert ہو سکتے میں صحافی نہیں بن سکتا ہوگی اتنا تو میرا بھی تجربہ ہو چکے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی کوئی ٹین شی میں آجاؤ گا آپ لوگ کی طرف بڑا اچھا مجھے لگتا ہے نو مئی کا آپ نے ذکر کیا کہ اس واقعہ سے آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے مضمت کی پچھلے ایک سال سے فرانس صاحب ام کے ذہن خراب کر رہے بہنش کے بارے میں تب کبھی پارٹی نے یا رہنماؤ نے ان کو کبھی روکنے کی پچھلے میں ایک چیزیں ہوتی ہے سیاست میں بات بھی ہوتی چیزیں بھی ہوتی ایک دوسری اوپر تنقیت بھی ہوتی وہ وہاں تک تو بات چک تھی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ساری چیزیں لیکن پریکٹیکلی کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اور پھر کیا میسج دنیا قوم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے ایمپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹے ہوئے آپ کو پتہ مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عوضہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پہلی بات ہے کہ پارٹی آئی میں عوضہ کوئی نہیں لیا میرے پاس جو سرکاری ہوتے تھے میں نے آپ کو بتا دیئے پھٹکیا ہی کم آئے مطبع زہر میں اس سے وہاں بستا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ insaf.com پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود آپ میں نے آپ کو کہا کہ میرے سہت کے issues ہیں میں دو مہینے پچھلے سال hospital میں مجھے hospital ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا میں اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں مجھے جانا پڑتا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے تو صحت کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر ظہر مجھے علاقے میں بھی میتا میرا علاقے ادھر سے بہت دور ہے ادھر وزیرستان اور خان اور اس سائیڈ سے پھر ظہر ایک میرا ابھی ریسنٹ 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 ابھی لکی مروت میں میرا ریسنٹ ریلیٹیو کرنل صاحب مکرب خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ مسروف تھا سو کوئی اگر کوئی سوال ہے سیاسی جمعاتوں میں بہت سار باتی آپ کیا سمجھتے صرف پارٹی کو چھوڑ دینا ہی اس کا حال ہے کیا پارٹی کے اندر ریک آپ تو ان کے سر میں آپ کو بتا دوں میں حلفن آپ کو بتا رہا یہ آپ نے بڑا امپورٹن کوئیسٹن پوچھے میں نے ان تین سالوں میں میرے پاس یہ میں آف تی ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھے کہ یہ میرا نمبر میرا اس کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیکٹ اس نے آخری نمبر چیز کی اس کے بعد میرا کانٹیکٹ نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے جو پیٹی آئی میں تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہی ان کو سمجھا رہا تھا یہ چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہے آپ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہو تو ہم تو وہاں پہ بیٹھتے نہیں تو لیکن جب تک میں بیٹھتا تھا میں ترجمانوں میں جب یہ ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں متواتر میں دو سال تک رہا ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی تو اس میں ان ترجمانوں میں یہ افضل چند ہیں یا دوسرے لوگ ہیں اس سے پوچھ رہے کیا نیریٹیو ہوتا تھا یا دوسرے اس طرح کے اور بھی ہمارے دوست ہیں تو ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے جب اپنی ذاتی سے کی وجہ سے جمال چھوڑ رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا سوال سن لیں آپ نے کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا وہ گفتاری سے بچ جاتا ہے جو پریس کانفرنس کرتا وہ گفتار ہو جاتا کہیں گفتاری کا ڈر سر میری بات سنیں میرا تعلق وزیرستان سے میرے اپنے گھر کے میرے اپنے رشتدار میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر خودکش حملے ہوئے ہمارے ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتدار اس پہ شہید ہوئے میں ابھی بھی کنٹیلیوز لی ادھر جاتا رہتا آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان کے کیا حالات اگر ہمیں ان چیزوں سے ڈر ہوتا نا جی ہمارا تعلق ادھر اس سے ہے آپ کو بھی پتہ ہے بیگرانڈ بھی آپ جانتے وہ چیزیں نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنی ساری چیزیں اس لیے بتائی کہ ساری بیگرانڈ ہاں ان حالات کی وجہ سے میرا میٹرل اور میرا سہت کا یہ مسئلہ بنا اب تو یہ چیز ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوگا دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں تو ایک بات پہ یقین لگتا کہ خان صاحب نے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو قانون نہیں ہے ایک قانون بڑے کے لئے بھی اور چھوٹے کے لئے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ ایک الزام آیا ہم سامنے آئے اور اپنی حکومت میں صبح نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ اجمل آپ کو فرنڈ پہ آنا چاہیے اور آپ اگر گلتی نہیں ہے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے میں نے ابھی بھی وہ میرے پاس موجود ہے میں کہ تینک کیو ویری مچ خان صاحب آپ میرے لئے کمیشن بنائے آپ ہی سمجھ رہا تھا اور میں وہ تھا لیکن آپ کی جو حالات ہیں اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چپ چپ کے کسی سے مل یا چپ چپ کے بات کرنے سے تو بہتر لے کہ کلیام کو یا پارٹی چھوڑ دو یا پارٹی کا ساتھ دو میں ان لیڈروں میں سے نہیں مجھے بتائے خیبر پختن خواہ کہ وہ کدھر ہے آپ کو کہیں پہ ان کے وہ جو بڑے عوضوں پہ تھے آپ کو کہیں نظر آ رہے یہ کارپیٹ کے نیچے اور بات کرو اور ادھر بار کرو بھئی رہنا ہے تو نہیں رہنا تو چھوڑ دو آج آج اگر میں یہ بات اپنی والی کروں چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پتہ ہے اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم ہے اور اگر آپ صحافی ہے پشاور کے صحافی بھی آپ کے دوست ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پشاور صحافی سے 99% صحافی سے آپ پوچھ آپ کو بتا دیں گے ایک ایک صحافی بتائے گے کہ کون انوال ہے اور یہ کیوں ہوا تھا اور وہ کہ چکے اس پر ٹی وی پروگرام بھی ہو چکے کہ کون انوال تھا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں تکہ خان صانی جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ہمارے اینکر موضوز اینکر اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایکس ٹی وی پہ مجھے یاد وہ انٹریو جب کیا تو اس نے ان دوران میرا کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی نیم میرے پارے نے پوچھا خان صاحب اس وقت پرائم مینسٹر تھے کہ اجمل وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تھا تو خان صاحب نے ابھی میرے پاس کلپ موجود ہے محسور علی خان سے آپ پوچھ سکتے محسور علی خان نے اس کو بار بار انسسٹ کیا اس نے کہا کہ آج میں خود چیک کر رہا اس کے خلاف کچھ بھی نہیں یہ بھی کار کی بار بار میں نہیں کہ رہا مرا خان صاحب کہ سکیلے کا مقصد یہ کہ آج میں یہ بات نہیں کروں گا یہ تو میں نے صرف بیگراؤنڈ اس لئے بتایا کہ یہ نہ لگے کہ خدا نفض صاحب جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلانا یہ کر رہا تو میرا کیس بلکل نہیں کہ آپ کے خاص فائل جو ہے ان کے ہاتھ میں اور آپ آج بیٹھے ہو اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یہ نائن مائی کا جو واقعہ ہوا ہے سارے پاکستانی ہیں کوئی پیر سیاست میں کوئی صاحفت میں کچھ میں آپ سے آپ سے پوچھ نا چاہتا کہ کیا یہ نائن مائی کو کنڈیم کرنا یا جو دل خراش باقیہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کرتے کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ہمیں کنڈیم کرنا میں تو کہوں ہوں گا بیر فرانٹ پہ کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ سیاہ دن ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذات کی بات ہوتی تو میں آپ کو کہیں چھوک کہ ساری چیزیں اب میں دعوے سے اور چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹینئور رہا ہے انفرمیشن کے بھی کیے کر رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری ہوتا نہیں رہا ہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے ساری بڑھ کیونکہ ہمارا تو آپ لوگ کیسے بڑھ پڑھ تعلق ہوتی میں ابھی بھی کہتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ کہ گھٹن فل ہو رہی تین سال چھپ رہنے کے بعد بھی اگر آج بھی میں بات نہیں کروں گا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے سیاست چھوڑنی چاہیے سیاست ہم کس لیے کر رہے عوام کے لیے کر رہے اور اپنی عزت کے لیے بھی کر رہے یہ میں نہیں کہ ہمیں عزت نہیں اس میں عزت بھی ہوتی ہے اگر صاحب آپ نے کہا کہ آپ ریپورٹ آگئے آپ کلیر ہو گئے جب تحریک انصاف کے حلقے کہتے ہیں کہ دوزار دن سے ابھی تا ریپورٹ آنے کے لئے انہوں کے بعد خان صاحب نے کئی بات کوشش بھی آپ نے بلا کھان صاحب نے بلا کھان تحریک انصاف خدا بس کرے تحریک انصاف آپ خدا پھر کہیں چکے دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشلی انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کیا تو آپ مجھے دکھا رہ گئے یہ کہ میں نے آپ کہا انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے پارٹی ساری پارٹی کی طرف یہ کہا گیا کہ زمان پارک پر دیسل زند ہوئے تو کیا واقعی وہاں دیسل زند مجھے کیونکہ آپ کے پاس خبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آپ سے پہلے پیٹی آئی میں تو پچھلے تین سال سے آپ کو بتا نہیں رہوں کہ میں سائیڈ پہ ہوگیا پارٹی چھوڑنا کا بازاب تاج علام کر سمپل اور دوسری بات آپ جو کر رہے یہاں پہ آپ نے کوئی question کیا اچھا میں آپ کوئی بات بتا دوں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے میں آپ کو کہ کہ دو آزار اٹارہ کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس وقت بھی ان کنڈیشنلی پیٹی آئی جائنگ کی تھی امران خان کو جائنگ کی تو ابھی مجھے کیا کوئی سیاسی سیاست کریں گے یا اگر کوئی ہم نے پاکستان کیلئے کچھ کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تمہیں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا تین سال سے میں سیاست نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاست بن سکتے ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے میں صحافی نہیں بن سکتا میں سب کبھی پارٹی نے یا دہنماؤں نے ان کو کبھی روکنے کی مجھے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤ دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارا بلیڈر تا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیزیں ہوتی ہے سیاست میں بات بھی ہوتی ہے چیزیں بھی ہوتی ہے ایک دوسری اوپر تنقیت بھی ہوتی ہے وہ وہاں تک تو بات چھیک تھی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں لیکن پریکٹیکلی کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عوضہ کیا ہے کس ہوتے سے آپ تصیح ہو رہے ہیں ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پہلی بات ہے کہ پارٹی آئی میں عوضہ کوئی نہیں لیا میرے پاس جو سرکاری ہوتے تھے میں نے آپ کو بتا دی پھٹھی ہی کم آئے مطلب ہے کہ ظہر ہے میں اسے وہاں بستا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ insort.com پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود ہوں ایشوز ہیں میں دو مہینے پچھلے سال آسپیٹل میں مجھے آسپیٹل ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا ہے میں اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں مجھے جانا پڑتا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے تو سہیت کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر زہر ایک میرا ابھی ریسنٹ لی ایک رشتدار ابھی لکی مروت میں میرا رشتدار ریلیٹیو کرنل صاحب ریٹائر تھے مقرب خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ مسروف تھا سو کوئی اگر کوئی تو سوال 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 میں آپ کو بتا دوں میں حلفن آپ کو بتا رہا یہ آپ نے بڑا امپورٹن کو چن پوچھ میں نے ان تین سالوں میں میرے پاس یہ میں آف تی ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ورڈ سپ خان صاحب کے ساتھ میں متواتر میں کافی عرصے ایک اس کے ساتھ کبھی بھی نمبر چیش کرتے تھے تو اس کا نمبر دوسرا بھی ہمارے پاس دے دیتے تھے کہ یہ میرا نمبر میرا اس کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیک اس نے آخری نمبر چیش کی اس کے بعد میرا کانٹیک نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہی ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہے اور گوڑ سے ایک خان کو کہیں میسج کنوے کریں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہو تو ہم تو وہاں پہ بیٹھتے نہیں تو لیکن جب تک میں بیٹھتا تھا میں ترجمانوں میں جب یہ ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں متواتر میں دو سال تک رہا ہوں ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی جب خانصہ پرائم منیسٹر تو اس میں ان ترجمانوں میں یہ افضل چند ہیں یا دوسرے لوگ ہیں اسے آپ پوچھ رہے کیا نیریٹیو ہوتا یا دوسرے اس طرح کے اور بھی ہمارے دوست ہیں تو ہم اس حق بھی بات کرتے تے جب میں اپنی ذاتی سے کی وجہ سے جمال چھوڑ رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہا میں سوال سن لیں آپ نے کہا جو بندہ پریس کنفرنس کرتا وہ گفتاری سے بچ جاتا جو پریس اپنے گر کے میرے اپنے رشتداروں میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر خودکش حملے ہوئے ہمارے ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتدار اس پہ شہید ہوئے میں ابھی بھی کنٹیویوسلی ادھر جاتا رہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ وزرستان کے کیا حالات اگر ہمیں ان چیزوں سے ڈر ہوتا نا جی ہمارا تعلق ادھر اس سے ہے آپ کو بھی پتہ ہے بیگرانڈ بھی آپ لوگ جانتے وہ چیزیں نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنی ساری چیزیں اس لیے بتائی کہ ساری بیگرانڈ ہاں ان حالات کی وجہ سے میرا منٹل اور میرا صحت کا یہ مسئلہ بنا اب تو یہ چیز ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں تو ایک بات پر یقین لگتا ہوں کہ خان صاحب بینے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو قانون نہیں ہے اے قانون بڑے کے لیے بھی اور چھوٹے کے لیے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ ایک الزام آیا ہم سامنے آئے اور اپنی حکومت میں صبح حکومت بھی اپنی تھی فردل حکومت بھی اپنی تھی اور خان صاحب نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ آجمل آپ کو فرنٹ پہ آنا چاہیے اور آپ اگر گلیفی نہیں ہے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے میں نے ابھی بھی وہ میرے پاس موجود ہے میں کہ تینکیو ویری مچ خان صاحب آپ میرے لئے کمیشن بنائے آپ تب ملیں گے جب میں سر خروع ہو کر آپ کے سامنے آن میں بھی ہوں اور الحمدللہ میں نے کیا نہیں میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میں اس وقت یہی سمجھ رہا تھا اور میں وہ تھا لیکن آپ کی جو حالات اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چپ چپ کے کسی سے ملنا یا چپ چپ کے بات کرنے سے تو بہتر رہے جو آپ لوگ کو بتایا کہ وہ میری ذات کی بات میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پتہ ہے اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم ہے اور اگر آپ صحافی ہے اور یہاں پہ ہمارے اور سینئر صحافی بیٹے ہوئے پشاور کے صحافی بھی آپ کے دوست ہیں میں آپ کو ادھر سے دعوے سے کہتا ہوں پشاور صحافی سے 99% صحافی سے آپ پوچھے آپ کو بتا دیں گے ایک صحافی بتائے گا کہ کون انوال تھے اور وہ کہ چکے اس پہ ٹی وی پروگرام بھی ہو چکے کون انوال تھا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں ٹکا خان ثانی جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ہمارے اینکر ہیں موضوز اینکر ہیں اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایکس پرس ٹی وی پہ مجھے یاد وہ انٹریو جب کیا تو اس نے ان دوران میرا کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی میرے بارے میں پوچھا خان صاحب اس وقت پرائم مینیسٹر تھے کہ اجمل وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تھا تو خان صاحب نے ابھی بھی میرے پاس کلپ موجود ہے منصور علی خان سے آپ پوچھ سکتے منصور علی سکیلے کا مقصد یہ کہ آج میں یہ بات نہیں کروں گا یہ تو میں نے صرف بیگراؤنڈ اس لئے بتایا کہ یہ نہ لگے کہ خدا نفاص جو کہا جاتا ہے تو میرا کیس بلکل ڈیفرینٹ ہے مجھے اس طریقے سے آپ لوگ بلکل نہ لے کہ میرے اوپر کوئی پریشر ہوگا یا کچھ چیز پریشر میرے ہم نہیں ہیں ہم نے کمی دیا آج آپ کی فرس ماشاءاللہ شب سرکار ایٹی پر بلائے راست دکھائی جائے دوزار اکھارہ میں مشرف صاحب کی جماعت چھوڑ کر پیٹی آئی جوائن کی جن کرم فرماؤ کے کہنے پر پارٹی پیٹی آئی جوائن کی آج پر نہیں کہ شاید وجہ سے آپ خوص پارٹی کو خدا حافظ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے خود فائل جو ہے ان کے ہاتھ میں ہو اور آج 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 مجھے ایک بات بتائیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یہ نائن مائی کا جو واقعہ یا جو دل خراش باقیہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کر کر کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ہمیں کنڈیم کرنا میں تو کہوں ہوں گا پیر فرانٹ پہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گرزات کی بات ہوتی تو میں کہیں چکھو ہوں کہ ساری چیزیں اب بھی میں دعوے سے اور چیلنج کر کہ میرے پاس جو ٹینیور رہا ہے انفرمیشن کے بھی کیا رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری ہوتا نہیں رہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے صاحب برای کیونکہ ہمارا تو آپ کے سے بڑا تعلق ہوتی میں ابھی بھی کہتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ گھٹن ٹل ہو رہی تین سال چھپ رہنے اس میں ہمیں عزت بھی ہوتی ہے ایسا صاحب آپ نے کہا کہ آپ ریپورٹ آگئے آپ کلیر ہو گئے جب تحریک انصاف کے حلقے کہتا کہ دو ازار دیر سے ابھی تک ریپورٹ آنے کلیر انہوں کے بعد خان صاحب نے کئی بات کوشش کی بلا کھان صاحب نے بلا کھان تحریک صاحب خدا آپ اس کر رہے ہیں تحریک صاحب دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشل انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کی ہے تو آپ مجھے دکھا رہ گئے یہ کہ میں آپ کو کہ انکوئری اور ساری چیزیں ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چیزیں نیچی ساری یہ تہیے کہ آپ نے کہا خان صاحب کے ایسے لوگ تھے جو خان صاحب کو شاید ریلک ریٹ کرتے ہیں جس طرح بھی جب بھی پیٹی آئی کا کوئی بھی مندہ پارٹی چھوڑتا ہے پیسل واردہ کی طرح کوئی بھی تو اس کا نام نہیں بتایا پارٹی چھوڑ پارٹی چھوڑ رہا ہوں لیکن تین سال سے چھوڑ رہا ہوں لیکن تین سال سے میں کسی میٹنگ میں کئی پہ نظر آیا ہوں وہاں پہ دکھاؤ میں نہیں میں سائٹ پہ ہو گیا پارٹی چھوڑ سیمپل اور دوسری بات آپ جو کر رہے یہاں پہ آپ نے کوئی question کیا تھا اگلی علام جا رہی اچھا میں آپ کوئی بات بتا دوں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ دو آزار اٹھار کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس وقت بھی ان کنڈیشنل پیٹی آئی جائنگ کی تھی امران خان کو جائنگ کی تو اب ہی مجھے کیا کوئی سیاسی سیاست کریں گے یا اگر کوئی ہم نے پاکستان کیلئے کچھ کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تو میں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا تین سال سے میں سیاست نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاست بن سکتے ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں میں صحافی نہیں بن سکتا ہوں اتنا تو میرا بھی تجربہ ہو چک ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی ٹنیش ہی میں آجاؤں گا یا آپ لوگ کی طرف بڑا اچھا مجھے لگتا ہے دیکھے میں ایک چیز آپ لو بتاؤ دیکھے اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارا لیڈر تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیز ہوتی ہے سیاست میں بات بھی ہوتی ہے چیزیں بھی ہوتی ہے ایک دوسری اوپر تنقیت بھی ہوتی ہے وہ وہاں تک تو بات چکتی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں لیکن پریکٹیکلی خدا لیکن یہ کر رہے تھے اور پھر کیا میسج دنیا قوم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹے ہو آپ کو پتہ مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عوضہ کیا ہے کس ہو جسے آپ پتہ ہو رہے ہیں ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ نو مئی کے باقیات کے رضی عمل میں آپ سوڑ رہے ہیں نو اور ابھی بھی آپ انصاف ڈاٹ کام پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود ہوں ابھی کے بعد تو نہیں ہوں لیکن ابھی تک ہوں بات یہ کہ آپ میں نے آپ کو کہا کہ میرے صحت کے ایشوز ہیں میں دو مہینے پچھلے سال آسپیٹل میں مجھے آسپیٹل ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا میں اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں مجھے جانا پڑتا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے تو صحیح کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور دوسری بات یہ کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر ظاہر ہے مجھے علاقے میں بھی میتا میرا علاقے ادھر سے بہت دور ہے ادھر وزرستان اور خان مقرب خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ مصروف تھا سو کوئی اگر کوئی سوال ہے یہ بتائیں سیاسی جماعتوں میں عرور سوال آتا رہتے ہیں بہت سار باتی آپ کیا سمجھتے ہیں صرف پارٹی کو چھوڑ جانا ہی اس کا حال ہے کیا پارٹی کے اندر سر میں آپ کو بتا دوں میں حلف آپ کو بتا رہا یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوئیشن پوچھے میں نے ان تین سالوں میں میرے پاس یہ میں آف تی ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ورڈ سپ خان صاحب کے ساتھ میں متواتر میں کافی عرصے ایک وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نمبر چیز کرتے تھے تو اس کا نمبر دوسرا بھی ہمارے پاس دے دیتے تھے کہ یہ میرا میرا اس کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیک اس نے آخری نمبر چیز کی اس کے بعد میرا کانٹیک نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے جو پیٹی آئی میں تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ہی ان کو سمجھا رہا تھا یہ چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہے فر ترجمانوں میں جب یہ ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں متواتر میں دو سال تک رہا ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی جب خانسہ پرائم منسٹر تو اس میں ان ترجمانوں میں یہ افضل چند ہیں یا دوسرے لوگ ہیں اسے آپ پوچھ رہے کیا نیریٹیو ہوتا تھا یا دوسرے اس طرح کے اور بھی ہمارے دوست تھے تو ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے جب میں اپنی ذاتی سے کی وجہ سے جمال چھوڑ رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا سوال سن لیں آپ نے کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا وہ گفتاری سے گھر کے میرے اپنے رشتداروں میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر خودکش حملے ہوئے ہمارے ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتدار اس پہ شہید ہوئے میں ابھی بھی کنٹیلیوز لی ادھر جاتا رہتا ہوں آپ کو پتہ کہ وزرستان کے کیا حالات اگر اپنی ساری چیزیں اس لیے بتائی کہ ساری بیگراؤن ہاں ان حالات کی وجہ سے میرا منٹل اور میرا صحت کا یہ مسئلہ بنا اب تو یہ والی جو چیز ہوئی ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں تو ایک بات پہ یقین لگتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو قانون نہیں ہے ایک قانون بڑے کے لئے بھی اور چھوٹے کے لئے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ ایک الزام آیا ہم سامنے فرڈل حکومت بھی اپنی تھی اور خان صاحب نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ اجمل آپ کو فرنٹ پہ آنا چاہیے اور آپ اگر گلتی نہیں ہے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے میں نے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے آپ میرے لئے کمیشن بنائے آپ نہیں میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میں اس وقت یہی سمجھ رہا تھا اور میں وہ تھا لیکن آپ کی جو حالات ہے اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چپ چپ کے کسی سے ملنا یا چپ چپ کے بات کرنے سے تو بہتر لے نا کہ کلیام کو یا پارٹی چھوڑ دو پر تُن خواہ کہ وہ کدھر ہے آپ کو کہیں پہ ان کے وہ جو بڑے بڑے عوضوں پہ تھے آپ کو کہیں نظر آرہے یہ کارپیٹ کے نیچے اور بات کرو اور ادھر بار کرو بھئی رہنا ہے تو رہو نہیں رہنا تو چھوڑ دو آج اگر میں یہ بات اپنی والی کرو میں نے پہلے یہ اتنا جو آپ لوگ کو بتایا کہ وہ میری ذات کی بات تھی میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پتہ ہے اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم ہے اور اگر آپ صحافی ہے اور یہاں پہ ہمارے اور سینئر صحافی بیٹے پشاور کے صحافی بھی آپ کے دوست ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پشاور صحافی سے 99% صحافی سے آپ پوچھے آپ کو بتا دیں گے ایک ایک صحافی بتائے گے کہ کون انوال ہے اور یہ کیوں ہوا تھا اور وہ کہ چکے اس پہ ٹی وی پروگرام بھی ہو چکے کہ کون انوال تھا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں ٹھیک خان ثانی جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ہمارے انکر ہیں اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایک سپرس ٹی وی پہ مجھے یاد وہ انٹریو جب کیا تو اس نے ان دوران میرا کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی نیم میرے بارے میں پوچھا خان صاحب اس وقت پرائم مینیسٹر تھے اجمل وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تھا تو خان صاحب نے ابھی بھی میرے پاس کلپ موجود ہے محسور علی خان سے نہیں کہ رہا مراق صاحب کہ چکے سکیلے کا مقصد یہ کہ آج میں یہ بات نہیں کروں گا یہ تو میں نے صرف بیگراؤن اس ماشاءاللہ شب سرکاری پر بھی براہ راست دکھائی جائے دوہزار اٹھارہ میں مشرف صاحب کی دماغ چھوڑ کر پیٹی آئی جوائن کی جن کرم فرماؤ کہ پر پارٹی پیٹی آئی جوائن کی آج پر نہیں کہ شاید وجہ سے آپ ایک اس پارٹی کو خدا حافظ کہنے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کچھ فائل جوائے ان کے ہاتھ میں اور آپ آج 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 مجھے ایک بات بتائیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یہ نائن مائی کا جو واقعہ ہوا ہے سارے پاکستانی ہیں کوئی پیر سیاست میں کوئی صاحفت میں کچھ میں آپ کو آپ سے پوچھ نا چاہتا کہ کیا یہ نائن مائی کو کنڈیم کرنا یا جو دل خراش باقیہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کر کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ہمیں کنڈیم کرنا میں تو کہوں ہوں گا پیر فرنٹ پہ کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ سیا دن ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرزاد کی بات ہوتی تو میں آپ کو کہے چکا کہ ساری چیزیں اب ہی بھی میں دعوے سے اور چیلنج کر کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹینئور رہا ہے انفرمیشن کے بھی کے کر رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری ہوتا نہیں رہا ہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے صافی بڑھ کیونکہ ہمارا تو میں بات نہیں کروں گا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے سیاست چھوڑنی چاہیے سیاست ہم کس لیے کر رہے عوام کے لیے کر رہے اپنے لوگوں کے لیے کر رہے اور اپنی عزت کے لیے بھی کر رہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں عزت نہیں اس میں حان صاحب نے ملاقات نہیں کی تو آپ طریقہ صاحب خدا آپ اس کر رہے ہیں طریقہ صاحب آپ ملاقات کہیں چکے جنہے دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشلی انہوں نے مجھے پارٹی سے فارض کی ہے تو آپ مجھے دکھا رہے رہے یہ کہ میں نے آپ کو کہ انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد بھی دیورنگ انکوئری بھی حان صاحب کے ساتھ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں وہ کر ہوں ورس اپ میں میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہے اور بہت بات تک رہا ہے اور وہ چیزیں میرے پاس ثبوت ہے کوئی ایسے چیز نہیں رہا ہے کوئی بیٹر اس کا ستانس نہیں ہوتا لیکن آج تک نام نہیں بتایا گیا وہ لوگ کون ہیں سیکنڈ سر پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ زمان پاک کے اندر دیسل گھر موجود ہے کیونکہ آپ کے پاس خبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آج سے پہرے پیٹی میں تو پچھلے تین سال سے آپ کو بتا نہیں رہوں کہ میں آج پہ تھا پچھلے تین سال سے آفیشری تو چھوڑ رہا ہوں لیکن تین سال سے میں کسی میٹنگ میں کسی چیز میں کہیں پہ آپ کو نظر آیا ہوں وہاں پہ دکھاؤ میں نہیں آج پہ ہوگیا پارٹی چھوڑنے کا باز آپ تاج اعلان کر سمپل رٹارہ کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس وقت بھی ان کنڈیشنل پٹی آئی جائنگ کی تھی امران خان کو جائنگ کی تو ابھی مجھے کیا کوئی سیاسی سیاست کریں گے یا اگر کوئی آمن پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تمہیں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا ہے تین سال سے میں سیاست نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاست بن سکتے ہیں وہ convert ہو سکتے میں صحافی اور آپ نے مضمت بھی کی پچھلے ایک سال سے خان صاحب قوم کے ذہن خراب کر رہے بہنش کے بارے میں جداروں کے بارے میں تب کبھی پارٹی نے یا ذہنماؤں نے ان کو کبھی روکنے کی بہنش دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤ دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بلیڈر تا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیزیں ہوتی سیاست میں بات بھی ہوتی چیزیں بھی ہوتی ہے ایک دوسری اوپر تنقیت بھی ہوتی ہے وہ وہاں تک تو بات چکتی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھ ہے یہ ساری چیزیں لیکن پریکٹیکلی کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں پہ اس طرح کے وہ کر رہے شادیان بچا رہے تھے میں نے خود کلپس دیکھے کہ پاکستان ختم ہو رہا خدا نا پاس تھا ان کی موں میں خار لیکن یہ کر رہے تھے پھر کیا میسج دنیا قوم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹن جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹے ہوئے آپ کو پتہ ہے مدیر صاحب آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے پہلی بات ہے کہ پارٹی آئی میں عوضہ کوئی نہیں لیا میرے پاس جو سرکاری ہوتے تھے میں نے آپ کو بتا دی پھٹی یہ کم آئی مطبع کہ زہر میں اس وہاں بستا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ insaf.com پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں موجود ہوں ابھی کے بات تو نہیں ہوں لیکن ابھی تک ہوں بات یہ کہ آپ میں نے آپ کو کہ کہ میرے صحت کے issues ہیں میں دو مہینے پچھلے سال hospital میں مجھے hospital ہفتے میں دو دفعہ جانا پڑتا ہے میں یہ اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہت ہو کہ کیوں مجھے جانا پڑت یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی ان دنوں میں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹے میں یہ میرے پرانے جاننے والے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ایسا ہے یا نہیں تو صحیح کے بھی مسئلے تھے ساری چیزیں تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر اور پھر ظاہر ہے مجھے علاقے میں بھی میتا میرا علاقہ ادھر سے بہت دور ہے ادھر خان ان کو گھر میں شہید کیا گیا ان کے میت دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ مسروف تھا سو کوئی اگر کوئی ہے تو سر میں آپ کو بتا دوں میں حلف آپ کو بتا رہا یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوئسشن پوچھے میں نے ان تین سالوں میں میرے پاس یہ میں آف دی ریکارڈ چیزیں میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش کی ہوگی پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیک اس نے آخری نمبر چیش کی اس کے بعد میرا کانٹیک نہیں تھا تو جو قریبی دو صاحب آپ تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہی ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہے اور گوڑ سے ایک خان کو کہیں میسج کنوے کریں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہو تو ہم تو وہاں پہ بیٹھتے نہیں تو لیکن جب تک میں بیٹھتا تھا میں ترجمانوں میں جب یہ ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں متواتر میں دو سال تک رہا ہوں ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی جب خانسہ پرائم منسٹ تو اس میں ان ترجمانوں میں یہ ہمارے افضل چند ہیں یا دوسرے لوگ ہیں اسے آپ پوچھ لیں کیجمل وزیر کا کیا نیریٹیو ہوتا تھا یا دوسرے اس طرح کے اور بھی ہمارے دوست ہیں تو ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے سر میری بات سنیں میرا تعلق وزیر اسطان سے میرے اپنے گھر کے میرے اپنے رشتداروں میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر خودکش حملے ہوئے ہمارے ہمیں جان سے مارا گیا میرے رشتدار اس میں شہید ہوئے میں ابھی بھی کٹی رشتدار جاتا رہتا ہو آپ کو پتہ کہ وزیر اسطان کے کیا حالات اگر ہمیں ان چیزوں سے ڈر ہوتا نا جی ہمارا تعلق ادھر اس سے ہے آپ کو بھی پتہ ہے بیگرانڈ بھی جانتے وہ چیزیں نہیں ہیں میں نے آپ کو اپنی ساری چیزیں بتائی کہ ساری بیگرانڈ ہاں ان دوران جس پہ امریکی کانگرس کومن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہٹانے اور یہ جو کچھ ہو رہا اس پہ آپ کا کہہ رکھتے دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں تو ایک بات پہ یقین لگتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی یہ کہتے تھے ہمیں کہ جی پاکستان میں دو کانون نہیں بڑے کے لئے بھی اور چھوٹے کے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ ایک الزام آیا ہم سامنے آئے اور اپنی حکومت میں صبح حکومت بھی اپنی تھی فرڈل حکومت بھی اپنی تھی اور خان صاحب نے حکم کیا میرے پاس وہ میسج ابھی بھی موجود ہے کہ اجمل آپ کو فرنڈ پہ آنا چاہیے اور آپ اگر گریفی نہیں ہے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے میں نے ابھی بھی وہ میرے پاس موجود ہے میں کہ تینکیو ویری مچ خان صاحب آپ میرے لئے کمیشن بنائے آپ تب ملیں گے جب میں نہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میں اس وقت یہی سمجھ رہا تھا اور میں وہ تھا لیکن آپ کی جو حالات اب اس طرح سے نہیں چل سکتے چپ چپ کے کسی سے مل یا چپ چپ کے بات کرنے سے تو بہتر ہے کہ کلیام کو یا پارٹی چھوڑ دو یا پارٹی کا ساتھ ہو میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں مجھے بتائیں خیور پر تن کہ وہ کدھر ہے آپ کو کہیں پہ ان کے وہ جو بڑے بڑے عوضوں پہ تھے آپ کو کہیں نظر آ رہے یہ کارپیٹ کے نیچے اور بات کرو اور ادھر باہر کرو بھئی رہنا ہے تو نہیں نہیں رہنا ہے تو چھوڑ دو آج اگر میں یہ بات اپنی والی کروں میں نے پہلے یہ اتنا جو آپ لوگ کو بتایا کہ وہ میری ذات کی بات تھی میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس سارے چیزیں موجود ہیں مجھے ڈام بھی پتا ہے اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم ہے اور اگر آپ صحافی ہے اور یہاں پہ ہمارے اور سینئر صحافی بیٹے ہوئے پشاور کے صحافی بھی آپ کے دوست ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پشاور صحافی سے 99% صحافی سے آپ پوچھے آپ کو بتا دیں گے ایک ایک صحافی بتائے کہ کون انوال ہے اور یہ کیوں ہوا تھا اور وہ کہ چکے اس پہ ٹی وی پروگرام بھی ہو چکے کہ کون انوال تھا اور میں آپ کو ایک آخر میں ایک اور بات بتا دوں تکہ خان ثانی جب میرا منصور علی خان صاحب ہے ایک ہمارے اینکر ہیں موضوز اینکر اس نے عمران خان صاحب کا انٹریو کیا ایکس پرس ٹی وی پہ مجھے یاد وہ انٹریو جب کیا تو اس نے ان دوران میرا کمیشن کی رپورٹ ابھی نہیں آئی تھی خان صاحب سے بائی نیم میرے بارے میں پوچھا خان صاحب اس وقت پرائم نیسٹر تھے اجمل وزیر کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ تو خان صاحب نے ابھی بھی میرے پاس سکلپ موجود ہے محصور علی خان سے آپ پوچھ سکتے محصور علی خان نے اس کو بار بار انسسٹ کیا اس نے کہا کہ اجمل وزیر کے خلاف بلیک این وائٹ میں کچھ آیا اس نے خود کہا کہ میں نے خود چیک کروایا اس کے خلاف میں خدا نفاص جو کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف یہ کر رہا ہے تو میرا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے مجھے اس طریقے سے آپ لوگ بلکل نہ لے کہ میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی پریشر ہو گا یا کچھ چیز پریشر میرشن والے ہم پارٹی جوائن کی آج پر نہیں کہ شاید وجہ سے آپ اس پارٹی کو خدا حافظ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے خیلی ہاتھ میں ہو اور آپ آج یہ بیٹھے ہو اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یہ نائن مائی کا جو واقعہ کرنا یا جو دل خراش باقیہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کر رہا ہوں کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں کنڈیم کر میں تو کہوں ہوں گا پر فرانٹ پہ کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ سیاہ دن ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرزات کی بات ہوتی تو میں کہیں چھوٹا کہ ساری چیزیں اب بھی میں دعوے سے اور چیننج کر کہ میرے پاس جو ٹینئور رہا ہے انفرمیشن کے بھی کیا کر رہا ہے اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری ہوتا نہیں رہے آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے سار بھی بڑھا کیونکہ ہمارا تو آپ کے اگلی مجھل کیا آپ نے کہا کہ آپ کی ریپورٹ آگئے آپ کریئر ہو گئے جب نے تحریک انصاف کے حلقے کہتا ہے کہ دوزار دن سے عمیر تن ریپورٹ آگے کرے انہوں کے بعد خان صاحب نے کئی بات کوشش بھی بلا کر تھی خان صاحب نے بلا کر نہیں کی تو تحریک صاحب خدا بس کرے ہیں طریق صاحب آپ خدا پھر کہیں چکے دن دیکھیں میری بات سنیں اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں اگر افیشل انہوں نے مجھے فارتی سے فارغ کیا تو آپ مجھے دکھا رہ گئے یہ کہ میں نے آپ کو کہ انکوئری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی دیورنگ دس انکوئری بھی خان صاحب کے ساتھ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں وہ کر ہوں وٹس اپ میں میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہے اور بہت بات تک رہا ہے اور وہ چیزیں میرے پاس ثبوت ہے کوئی ایسی چیز نہیں چھئی ساری یہ سائیکنڈ سار پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ زمان پارک کے اندرہ بیسل ضرق ہوئے تو کیا واقعی وہاں بیسل ضرق موجود ہے کیونکہ آپ کے پاس خبر ہوگی کیونکہ پارٹی تو آج آپ چھوڑی آج سے پہلے پیٹی آئی کے ساتھ میں تو پچھلے تین سال سے آپ کو بتا نہیں رہوں کہ میں آسائیڈ پہ تھا پچھلے تین سال سے آفیشری تو چھوڑ رہا ہوں لیکن تین سال سے میں کسی میٹنگ میں کسی چیز میں کہیں پہ آپ کو نظر آیا ہوں وہاں پہ دکھاؤ میں نہیں آسائیڈ پہ ہو گیا پارٹی چھوڑنے کا باز آپ آج علام کر سمپل اور دوسری بات آپ جو کر رہے یہاں پہ آپ نے کوئی کوئسشن کیا تھا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے تو وہ کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ دو آزار اٹارہ کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس وقت بھی ان کنڈیشنل پیٹی آئی جائنگ کی تھی عمران خان کو جائیں کی تو اب ہی مجھے کیا کوئی سیاسی سیاست کریں گے یا اگر کوئی ہم نے پاکستان کی رئیے کچھ کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تو میں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا ہے تین سال سے میں سیاست نہیں کر رہا دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سے صدان بن سکتے ہیں وہ convert ہو سکتے میں صحافی نہیں بن سکتا ہوں گی اتنا تو میرا بھی تجربہ ہو چکے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی کوئی میں ایک چیز آپ بتاؤ دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بلیڈر تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ایک چیزیں ہوتی ہے سیاست میں بات بھی ہوتی ہے چیزیں بھی ہوتی ہے ایک دوسری اوپر تنقیت بھی ہوتی ہے وہ وہ وہاں تک تو بات چکتی کہ چلو یار یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھ ہے یہ ساری چیزیں لیکن practically کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں پہ اس طرح کے وہ شادیانے بچا رہے تھے میں نے خود کلپس دیکھے کہ اس میں وہ کہہ رہے پاکستان پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لئے تیار بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ جی مدیر صاحب آج آپ پی ٹی